ہیلو فرینز آج ہم بات کرنے والے ہیں سٹرنگ تھیوری کے بارے میں جس کے بارے میں جان کر آپ کے جیون میں کھنٹا کچھ فرق نہیں بڑھنے والا لیکن اگر آپ کے اندر سائنس کا کیڑا گلاتیاں مار رہا ہے تو اس کے بارے میں جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے تو چلیے جانتے ہیں سٹرنگ تھیوری کے بارے میں تھوڑی سی چوتی اپنتی کے ساتھ تو کچھ سال پہلے کچھ سائنٹسٹ کو لگتا تھا کہ ان کا نننو پرمہان کی سب سے چھوٹی چیز ہے لیکن بعد میں موی میں انٹری ہوتی ہے کوانٹم تھیوری کی جس نے بتایا کہ ان کے نننو سے بھی چھوٹی چیزیں اس پرمہان میں موجود ہیں اور ایسی کئی ساری چیزیں ہیں تو سب سے پہلے سٹرنگ تھیوری کا بیزک کنسپ سمجھتے ہیں مان لو کہ ایک بندے کے پاس ایک ایپل ہے اور اس بندے کی گانوے کیڑا ہے اسی لئے وہ اس ایپل کو کھانے کے وجہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ ایپل کس چیز کا بنا ہے تو اگر آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہو کہ یہ ایپل کس چیز کا بنا ہے تو اس کے لئے آپ کو اپو فون کا کیمرہ لے کر اس ایپل کو زوم کرنا پڑے گا تو اگر آپ اس ایپل کو زوم کروگے کروگے اور کرتے ہی جاؤگے تو اس میں آپ کو کئی سارے مولیکیولز دکھائی دیں گے لیکن یہ آپ کی منزل نہیں ہے آپ کو بھی اور آگے جانا ہے تو اب آپ ان میں سے کسی ایک مولیکیول کو بکڑ لو اور اسے زوم کرنا سٹارٹ کر دو تو جیسے ہی آپ مولیکیول کو زوم کروگے اور کروگے اور زوم کرتے ہی جاؤگے تو آپ کو ایٹمز دکھائی دیں گے تو جیسے ہی آپ کو ایٹم دکھائی دیں اب آپ کو اس ایٹم کی اندر خوشنا ہوگا تو جیسے ہی آپ ایٹم میں خوش ہوگے آپ کو دکھائی دیں گا ایک نیوکلیس جس میں پروٹون اور نیوٹرون پریمی جھوڑے کی طرح ایک دوسرے کو اپنی باہوں میں جھگڑے ہوئے ہوں گے اور الیکٹرون اس نیوکلیس کی اگل بگل چکر لگا رہے ہوں گے ویسے ہم نے کافی زوم کر لیا ہے پر ابھی ہمیں رکنا نہیں ہے تو اب آپ کو نیوکلیس میں سے کسی ایک نیوٹرون کو پکڑنا ہے اور اسے زوم کرنا ہے تو جیسے ہی آپ نیوٹرون کو زوم کروگے زوم کروگے اور زیادہ زوم کروگے تو آپ کو قوارکس دکھائی دیں گے تو مورڈن فیزکس کے مطابق قوارکس اس دنیا کی سب سے سکسما چیز ہے اسے آپ کتنا بھی زوم کر لو پر زوم کرنے پر آپ کو صرف بابا جی کا ٹھولو ہی ملے گا اور پھر یہیں سے انٹری ہوتی ہے سٹرنگ تھیوری کی تو سٹرنگ تھیوری کے مطابق اگر آپ کسی بھی قوارکس کو زوم کروگے تو آپ کو دکھائی دے گی اینرڈی کی سٹرنگ جو کی کسی خاص پیٹرن میں وائبریٹ ہو رہی ہے جیسے کسی میوزیکل انسٹومنٹ میں سٹرنگ کے وائبریشن سے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ٹائپ کے ساؤنڈ پروڈیوس ہوتے ہیں اسی طرح یہ والی سٹرنگ اپنے وائبریشن سے ساؤنڈ کی جگہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ٹائپ کے پارٹیکل پروڈیوس کرتی ہے تو اس کے مطابق جب یہ سٹرنگ کسی خاص پیٹرن میں وائبریٹ ہوتی ہے تب بنتا ہے ہمارا الیکٹرون اور اگر یہ سٹرنگ کسی اور پیٹرن میں وائبریٹ ہو تب کوئی اور پارٹیکل بنتا ہے جیسے کی نیوٹرینو ایکسٹرہ تو ایسے آپ کے آس پاس کی سبھی چیزیں ان سٹرنگ اور ان کے وائبریشن سے بنی ہے جہاں تک کہ سارا برمہان ان سٹرنگ کے وائبریشن سے بنا ہوا ہے اب ہم بات کرتے ہیں سٹرنگ تھیوری کے میتھمیٹیکل ایکویشنز کے بارے میں تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ جس برمہان میں ہم رہتے ہیں وہ 3 dimension of space and 1 dimension of time سے بنا ہوا ہے جسے ہم 4 dimensional space time بھی کہتے ہیں پر سٹرنگ تھیوری ایسے برمہان میں کام نہیں کرتی جہاں صرف 4 dimension ہو اسے چاہیے 11 dimension جس میں 10 dimension ہوگے space کے اور 1 dimension ہوگا time کا اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ باقی کے 7 dimension لینے کہاں جائے تو اس کا جواب کچھ سائنٹیس نے اس طرح دیا انہوں نے کہا کہ آپ کو ان dimension کو ڈھونڈنے کے لئے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے ہو لیکن یہ dimension بہت چھوٹے ہیں اس لئے آپ کو دکھائی نہیں دیتے ان dimension کو دیکھنے کے لئے آپ کو اپنا سائس بہت بہت چھوٹا کرنا پڑے گا تب ہی آپ اس dimension کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ بات سمجھانے کے لئے ایک ایک ایکزامپل بھی دیتے ہیں کہ اس تار کو دیکھو دور سے دیکھنے پر یہ تار آپ کو one dimensional دیکھے گا پر اگر آپ ایک چیٹی بن کر اس وائر پر بیٹھ جاؤ تو آپ کو اس وائر کے تینوں dimension دکھائی دیں گے تو اسی طرح اگر آپ بھی اپنا سائز کافی مطلب کافی چھوٹا کر لے تو ان ایکسٹرہ dimension کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آپ کسی طرح ہماری سپیس کے سب سے چھوٹے مطلب سب سے چھوٹے بھاگ میں پہنچ جاؤ تو وہاں کا نظر آپ کو کچھ ایسا دکھائی دے گا اس میں جو آپ سرکل دیکھ رہے ہیں یہ وہ سمول dimension ہے جس کا ایکسٹرس آپ کو تبھی ملتا ہے جب آپ کا سائز کافی چھوٹا ہو ویسے سائنس کی زیبی بات کو پروپر میتھیمیٹیکل کیلکیولیشن اور ایکسپیریمنٹ کے بینا نہیں مانتا تو اسی لیے سائنٹیس اس سمول ڈائیمنٹ کو دھونڈنے کے لیے بھی کئی سارے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں تو اس ایکسپیریمنٹ کے بارے میں جھاننے کے لیے آپ کو ہنیمن منانے کے سب سے فیمس جگہ سوزر لینڈ جانا بڑے گا وہاں سی ای آر این پارٹیکل ایکسپیریمنٹ میں دو پارٹیکل کو لائٹ کی نائنٹی نائن پرسن سپیڈ سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائے آ جاتا ہے اور اسی ٹکراؤ سے وہ کئی سارے سمول پارٹیکل میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں اس ایکسپیریمنٹ میں پارٹیکل کے آپس میں ٹکرانے سے پہلے کی انرجی کو کمپیر کرتے ہیں ٹکرانے کے بعد کی انرجی سے اگر ٹکرانے کے بعد انرجی میں تھوڑی بھی کمی ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نکل کر آتا ہے کہ وہ انرجی ان سمول ڈیمنشن میں چلی گئی ہے اور اس طرح ہم سٹرنگ تھیوری کو صحیح ثابت کر سکتے ہیں اور اگر سٹرنگ تھیوری صحیح ثابت ہو جاتی ہے تو اس کی مدد سے تھیوری آف ایوری تھینگ بھی بن سکتی ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اب بلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند